پانچ ہزار سال سے جاری اوساری آبے زمزم خانہ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا یہ گوہں کرا عرص پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ارڈیا رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ تک چاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابو گیا وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کمہ تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشاریہ پانچ لٹر اور کم سے کم گیانہ لٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکی تو یہ چشمہ یہاں پر موجود تھا تب سے لے کر آج تک زمزم کا یہ چشمہ یہاں موجود ہے اور پانی کی روانی بھی بدستورت جاری ہے ہر سال لاکھوں آزمین حج و عمرہ یہاں سے اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کے ان بھر کے لے جاتے ہیں آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فرام کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراسیم کش کیمیکل کی امیزش نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروع ہے کچھ سال قبل برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے پانی میں خطرناک حد تک آرسینک موجود ہے اور انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ہے برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کے اس دعویٰ کو برطانیہ نے اپنے سب سے بڑے نشرتی ادارے بی بی سی لندن سے نشر بھی کیا لیکن ان کے اس دعویٰ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزشن نے قطعی طور پر رکھ کر دیا سعودی جیولوجیکل سروے کے پریزیڈنٹ زہیر نواب کا کہنا ہے کہ آبے زمزم کا ہر چار گھنٹے بعد مکہ تل مکرمہ میں قائم جرید تبیلی والٹی میں ہر لحاظ سے معاینہ کیا جاتا ہے آبے زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور تیبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو میدہ، جگر، آنتوں اور بالخصوص گردوں کے لیے مفید ہیں اکتوبر 2017 سے زمزم کے کونے سے متصل آئی پلائنوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے جن سے مکہ تل مکرمہ میں آبے زمزم کی سپلائی کی جاتی ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ زمزم کے کونے کی تعمیر نوکہ یہ عمل حج 2018 سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا